نمسکار سوگا تھے آپ سب کا دن بر کے تمام بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں قویمد شروعات ہیڈلائنز سے پورتی سمہوں کے بارے میں سی اے جی کے ریپورٹ پر راج سبھا میں اورود نیم کو نکاروپ کانگس میں کی نتن کرکری کے صیفے کی محق گجٹ ست کی آوادی بڑھانے پر لوگ سبھا میں گتی رود دکشنے بھروسوں میں نہ لینے کا لگایا آروپ سرکا بیمانہ کچھ میتاؤں سے نہیں ہو پایا سمپر شہر بازار میں تیزی پانس اچھے انکی بہتری کے ساتھ سین تیس ہزار کے پار سین سکس روپیہ کی ہوا مضبو پاکستان کی کچیا لے کشمی میں فوجی ریکارپٹر دوگرٹ ناگست نارویر فلیپینز کے رازوک کی موت سینہ کا آتنکی باتات سے انکار اور بٹن میں پھر کامرل سرکار آم چھناو میں کنسیبیٹیو پارٹی کو بہمت لیبر پارٹی کو جھٹکا پدھان ممکی نندی باتائی اور آئے دیکھتے ہیں آج کی ہماری پہلی خبر کینڈریہ سڑک پریوہن منتری نیتن گرکری کے صیفے کی مانگ کو لے کر آج راجزبہ کی کاروائی میں بار بار افرود ہوا کانگریس کے افرود کچھلتے سطح میں خاص کام کاج نہیں ہو سکا اور کاروائی سوموار تک کے لئے سگد کرنی پڑی سی اے جی نے اپنی ایک ریپورٹ میں پورتی سمہوں پر نیوموں کو توڑنے کا عروب لگایا ہے پورتی سمہوں گرکری کے پریوار سے جوا ہوا ہے راجزبہ کی کاروائی شکروار صبح شروع ہوئی تو کانگریس کے شانترام نائک نے یہ ماملہ اٹھایا انہوں نے سی اے جی کی ریپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے عروب لگایا کہ پورتی شکر کار کھانا لیمٹیڈ نے بیاد سبسیڈی کے نیاموں کا اولنگھن کیا ہے نائک نے کہا کہ کینڈریو منتری کبھی اس کمپنی کے بورڈ میں صدس سے تھے اس مدے پر افرود کی وجہ سے کاروائی دس منٹ کے لئے ستھگیت کرنی پڑی کاروائی دوبارہ شروع ہونے پر نیتا وپکش غلام نبی آزاد نے سی اے جی ریپورٹ کا حوالہ دے کر سرکار کی نندہ کی انہوں نے کینڈریو منتری کے استیفے کی مانگ بھی کی انڈی اے والے بی جے پی والے ادھر جائیں تو اب دوسرا ماب ڈنڈ ہوگا وہی ماب ڈنڈ ہوگا جو ادار دو ازار دس میں تھا وہی ماب ڈنڈ آج بھی ہوگا آج میرے خیال میں سی اے جی کی ریپورٹ کو ڈسکس کرنے کی اس پہ چرچہ کرنی کوئی ضرورت نہیں ہے اس پہ پہلے استیفہ ہو جائے اس پہ پھر چرچہ ہو جائے سرکار نے کہا کہ وپکش کے عارفوں میں کوئی دم نہیں ہے حالانکہ کانگریس صدر سے اس سے سنتوش نہیں ہوئے اور کاریوہی دوپہر بارہ بجے تک کے لئے ستھگت کرنی پڑی ہم کرپشن پر چرچہ بھی کرنے کو تیار ہے اور کرپشن کے کیوں کو بھی خدم کرنے کو تیار ہے چاہے کہیں پر بھی ہو کرپشن پر جو بھی کرنے چاہیے ہم اس کا جواب حورت کی وجہ سے پرشنکال بھی نہیں چل پایا اور ایک بار ستھگن کے بعد کاریوہی دوپہر ڈھائی بجے تک کے لئے ستھگت کر دی گئی بھوجن افکاش کے بعد کاریوہی شروع ہونے پر کانگریس نے پھر یہ ماملہ اٹھایا پارٹی نیتا آنند شرما نے پردھان منتری سے اس پشت کرن کی مانگ کی اس مسئلے پر کانگریس کو جی ڈیو کا بھی ساتھ ملا اس دیش کے اندر جب سرکار یہ دعویٰ بھی کرتی ہے اور کرنا بھی چاہیے کہ ہمارے سرکار میں ایمانداری ہے پاردرشتہ ہے جواب دے ہی ہے اس صدن کی پرمپرہ رہی ہے اس صدن میں پہلے ہوا ہے جب ستہ دھاری دھل وپکش میں تھا تو جو کیگ کی رپورٹ ہے سی اے جی کی رپورٹ وہ ان کے لیے رامائن اور گیتہ تھی آج جب ان پہ آتی ہے یہ پردھان منتری آ کے جواب دیں جب ان کے منتری کے خلاف آتی ہے بلکل ہوگا جواب لیا جائے گا استفا لیا جائے گا ایسی گمبھی رپورٹ ہے کہ اس کو چھوڑ کر کے صدر آگے جائے گا اس دیش میں ایک بڑی بیماری بھستہ چاہ رہا ہے یعنی ایسی بیماری ہے کہ جو کھون میں نہیں ہے ہڈیوں میں چلی گئی ہے ہڈیوں میں چلی گئی ہے تو اس کا کوئی دوسرا علاج نہیں ہے کہ یہ دیش کی سربو سدن ہے اس سربو سدن میں بھی سوال کو ہم لوگ یعنی کسی طرح سے بحث میں نہیں اس بحث کو ٹال کر آگے نکلیں گے تو دیش میں بڑی سمجھتیا جس کے چلتے گریب کے ہاتھ میں دو پیسہ نہیں بار بار عورت کے بعد سرکار نے ایک بار پھر وپکش کو شانت کرنے کی کوشش کی سنصدیت کارے راجمنٹری مکتار عباس نکوی نے کہا کہ سی اے جی کی ریپورٹ پر نوک لیکھا سمیتی وچار کرے گی آسن نے بھی وپکش سے نیموں کے تہت ماملہ اٹھانے کو کہا سی اے جی ریپورٹ پر ہم چرچہ نہیں کر سکتے یہ بھی آپ جانتے ہیں ایک چیز دوسری چیز دوسری چیز بھرشتہ چار کے مدے پر ہم پوری اس را سے چاہے آپ کا پرشتہ چاہر رہا ہو چاہے کوئی بھی پرشتہ چاہر رہا ہو ہم نے اسے نہ سکتاک ریا ہے نہ ہم اس کے ساتھ ہے اس لیے آس کو چاہر کریے آپ کو جواب بھی دیں گے پیجی has made those observations it has been placed in the parliament then it has go to the pSE and pSE has got every right to question or decide to call the CAG please they call the CAG and question him and finally no please then you and then PSC should finally come to a conclusion ہاناکی کانگریس سرکار کے اس بیان سے اسیم مت دکھی اس وجہ سے کاربائی پہلے سارے تین بجے اور پھر سوموار تک کے لئے ستھگیت کر دی گئی چھتی مشرا راجی سبھا ٹی وی اور اس پورے معاملے پر اور باچیت کریں گے ہمارے ساتھ فرشپت کا نیرجہ شاہدری سفک سٹوڈیو میں نیرجہ سواغہ تھے آپ کا سب سے پہلے تو یہ کیا یہ کہا جائے کہ راج سبھا میں ویسے بھی سرکار کے سامنے مشکل ہے تھی کئی سارے اہم بل ہیں depending ہے اور محض کچھ دنوں کے لئے اور ستھ بچا ہوا ہے اس پورے مسئلے کے بعد کیا روک آپ دیکھتی ہیں کس طریقے سے آگے کام کچھ ہو پائے گا مجھے لگتا ہے جیسے کہ کانگریسیوں کے آج ہاو بھاو تھے یہ مسئلہ اٹھان کے بعد اجرنمنٹس ریپیٹیڈلی ہوئی راج سبھا میں نیتین گھٹکری کا اسطیفہ مانگا گیا کہ اب وہ چلنے نہیں دیں گے راج سبھا کو باقی جو دن بچے ہیں یہ چیز بار بار سامنے آئے گی اور سرکار کو جو لگتا سا شاہد گوڈزن سرویسز ٹیکس لا کے پاس ہو جائے ریجنل پارٹیز کو منانے کے چکر میں وہ تھے حالانکہ ابھی ان کے پاس ایک سو پچاس سمرتھک تھے اوروں کی کوشش کی جاری تھی چھوٹی پارٹیوں کو اپنے ساتھ ملانے کی اگر ہاؤس سے نہیں چلے گا تو وہ معاملہ تو ٹھپی ہو جائے گا تو یہ جو سامنے ایک فیلنگ آ رہی ہے کہ سرکار اپنے بلز پاس نہیں کرا رہی ہے کیونکہ راج سبھا میں اس کی مجورٹی نہیں ہے اور کہیں نہ کہیں وہ اپوزیشن کو ریچ آؤٹ نہیں کر پا رہی ہے ان کو ساتھ لے کے نہیں چل پا رہی ہے یہ جو فیلنگ ہے یہ اور بھی مضبوط ہو جائے گی اور لائنڈ ایکوزیشن بل تو اب الگ کہانی ہو جائے گی مطلب وہ تو پاس کرنے کا سوال ہی نہیں اس سمیں کیونکہ اس پہ تو بہت ہی متبہ زیادہ ڈفرنسز ہیں کچھ سرکار ٹیکس پہ پھر بھی یہ کانگرس کا بل تھا کچھ چینجز لائی ہے یہ سرکار اس کو سوٹ آؤٹ کیا جا سکتا تھا پھر کہیں نہ کہیں کانگرس کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ برطاف کیا تھا ہم کیوں آپ کے لئے برستہ آسان کریں جس ہتھیار سے کری بی جے پی نے کانگرس کو گھیرا تھا اور میں کہوں کہ مجبور کر دیا تھا صدق کئی ہفتوں تک نہیں چل سکا تھا پورے پروسیشن پروسیشن ختم ہو گیا تھا اورد ہوا تھا کیا اسی پوزیشن میں آج بی جے پی کھڑی ہے اسی جگہ پر کھڑی ہو گئی ہے اور اب مشکل اس کے سامنے ہے کہ کیا وہ صیفہ لیتی ہے یا پھر جس طریقے سورو تھے اس کو منانے کے پریاس ہوں آج بی جے پی کے کئی نیتہ کہہ رہے تھے کہ سی اے جی کی رپورٹ کو پولٹیسائز نہیں کرنا چاہیے لیکن پھر کانگرس پلٹ وار کے ایک کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ٹو جی پہ آپ نے پولٹیسائز کیا کولگیٹ پہ آپ نے پولٹیسائز کیا تھا کیا کی رپورٹ کو تو آج آپ کس مورل ہائی گراؤنڈ کو لینا چھا رہے ہیں دوسرا ہے کہ یہ جو سٹینڈ آف ہے نا مطلب ہم یہ کریں گے اس کا ریاکشن ہوگا اس کا ریاکشن ہوگا اس کا ریاکشن ہوگا یہ اوورال ڈیموکراتک پولٹیکس کے لیے پارلیمنٹری پولٹیکس کے لیے نہ بیجے پی نے ٹھیکیا نہ کانگرس خاص کر جی ایس ٹی لینڈ بل پہ ان کے سیریس ڈیفرنسز ہیں جس کو آن بارڈ لینا چاہیے سرکار کو بات چیت ہونی چاہیے پر یہ اس میں سے راستہ کیسے نکلے گا اس کا آگے کا راستہ کیا ہوگا یہ ذرا مطلب معاملہ پھستا ہوا دیکھ رہا ہے اور سرکار اس کو نیوگیٹ نہیں کر پا رہے ہیں اور جس طریقے سے کرپشن کو لے کر میرے نبودی کو میں کہوں کہ پہلا جو بھاشن تھا سنٹر ہال میں وہاں سے گا شروع کروں اب تک جو بھی رہا ہے کڑے رکھ کو دکھاتا رہا ہے اب جب سی جی کی رپورٹ میں کسی ایک بڑے منتری کا نام یا اس کی پھر اس کمپنی کا نام شامل ہوتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں سیدھے طور پر اب ایک سٹائن لینے کی پوزیشننگ کی اب ایک میں کہوں کی وقت اور دیکھنا بہت پیٹکل ہوگا کہ کس طریقے سے سرکار اسے پوزیشننگ لیتی ہے دیکھئے وہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو پدھان منتری کا کہنا نہ میں کھاؤں گا نہ کسی کو کھانے دوں گا پیسہ نہیں بنانے دوں گا وہ جو ورڈز تھے آج ہی کوئی سنٹرل ہال میں کہہ رہے تھے دیکھئے کانگرس کی سرکار کی تو پوری ہم گنتیاں کرا دیں گے کتنے سکیمز ہوئے ہیں ہمارے پیارے میں تو کچھ سکیم آپ نہیں کر سکتے آج کانگرس کی نیتاؤں نے ہاؤس میں یہ بولا کہ لوپورٹ کی سرکار سامنے آ رہی ہے اور یہ بھی کانگرس ہی کہہ رہے ہیں اب سرکار کو چھننا پڑے گا آپ کو گٹ کری چاہیے یا بل چاہیے تو اتنا صاف صاف چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور پدھان منتری کیا ایک یونین منسٹر کو جانے دیں گے اس مسئلے کو لے کے سی اے جی میں سنشر ہے پیلیشن کی بات کی گئی ہے جو رولز ہیں وہ لنگن کی چوراسی کروڑ رو پیا لیا اکتر کروڑ نہیں مطلب واپس دیا باقی تیرا کروڑ لگوپ کہاں گیا کیوں نہیں دیا اس طرح کے سوال جو اٹھ رہے ہیں جس چیز کے لیے لرن دیا گیا تھا ہاں وہ پروجیکٹ بھی جو ہے اس پر ہاں وہ آپ نے ہنڈرڈ پسنٹ کوئل بیسٹ آپریشن کیا دبکہ 25 پسنٹ کوئل بیسٹ ہونا چاہیے اس طرح کی کئی چیزیں ہیں تو سرکار کے طرف سے کیا اب رکھ ہوگا کیا یہ سیشن تو گیا آگے جا کے کیا کریں گے لیکن ان مسئلوں پہ سیریس کی بات ہونی چاہیے کہ کیسے آپ جو خاص کر بڑی چیزیں ہیں بڑے مددیں ہیں ٹٹھو ٹٹ کی پولیٹکس اپنی جگہ ہے کس طرح سے اور پارلومنٹ کے باہر کی پولیٹکس اپنی جگہ ہے لیکن پارلومنٹ میں کیسے آپ بلز پاس کرائیں گے نہیں پاس پاس کرائے تو پھر اپوزیشن کو اپنے ساتھ لینا پڑے گا راجے سبا میں ان کی مجورٹی نہیں ہے اگلے ساری الیکشنز بھی جیتے ہیں اگلے سال کی اور اس سال کی تبھی دو ہزار سترہ میں جا کے مجورٹی کی کچھ چانس ہو سکتے ہیں اگر انہیں پر ایک مشکل سفر ہے اب آگے راستان میں اور تمام جبیل ہیں اس کا بھوش ادھر میں دیکھ رہا ہے جس طریقے ایک اسٹین اپ تک کانگرس اور دوسری چھوٹی پارٹی ہوئے دیکھ رہا ہے راستان بہت شکریہ نیرزائس پوری جرجہ میں شامل ہونے کے لیے یہ تھی ہماری پہلی خبر چھوٹا سا بریک اور بریک اس پار دن بر کے دوسری بڑی خبر بریٹش سنسدیت چناب کے نتیجے کیمرین کی کنسرویٹر پارٹی کو بہو مد لیبر پارٹی کو لگا جھٹکا دیکھئے پہلی خبر پھر کیمرین سرکار آج رات آٹھ بجے کیرل میں مہیلہ اتلیٹ کی آتھ مہتیا کا مد آج سنسد نوٹھا کانگرس نے بھارتی کھیل پرادکرن کے پرمک کا صیفہ اور جانچ جلد پوری کرنے کی مانگ کی ہے آتھ مہتیا کی کوشش میں بچی تین مہیلہ اتلیٹوں کا الپوجہ کے اسپطال میں علاج چل رہا ہے کھیل منٹالہ نے جانچ کے لیے میریکل بورڈ کا گھٹن کر دیا ہے اور دوشیوں کے خلاف سخت کاربائی کا بھروسہ دیا ہے بھارتی کھیل پرادکرن میں بھشتا چار اور بھائی بھتیج آباد کا مددہ اٹھایا اور مہیلہ اتلیٹ کی موت کی ستنتر جانچ کی مانگ کی یہ بھارتی کھیل منٹالے کی دردشا کی وجہ سے چار لڑکیوں نے آتھ مہتیا کرنے کے پریاس کیا ایک اپڑڑا مر گئی اور تین بینٹی لیٹر پر رکھے ہوئے ہیں یہ کھیل منٹالے میں جو بھائی بھتیج آباد بھستا چار اپنے لوگ پہا کے بلانا اس کے قرارن یہ ہو رہا ہے اپس بھاپتی پی جے کوریا نے کارستگن پرستاو کو سویکار نہیں کیا لیکن سرکار کو نردش دیا چی مرگ رگھا رہا ہمی دادش طور همشت سے سنچا ضرورت جادです فٹور کار housکومے داいた squeڑا ڈاک مقاعد میدھ سویکار سویکی پیzejار جا پیدیو أي هنا جار ہی رو کو بھائن کی ضرورت ٹھخ ليجے جا پیشσε بہلہ میدھے جہاں جو رہا ہؤ holes داят Bridget سلسدی کار راجمندری مختار عباس نقوی نے دوشیوں کے خلاف سخت کاروائی کا بھروسہ دیا ہے خیل منترالے کو اور خیل منتری مہدے کو ہم اس پورے کے پورے پرکڑن کی جانکاری اور جو ماننی سرسوں کی بھاونہ ہے اس کی جانکاری دیں گے اور اس سمبن میں جو بھی کاروائی ہوگی اس سے ہم آپ کو عوگت کریں گے اس بیچ تینوں مہیلہ ایتلیٹوں کا ہلپوجیا میڈکل کالج میں علاج چل رہا ہے اور ایمز کے ڈاکٹر ویڈیو کانفرنسیں کے جریعے علاج میں مدد کر رہے ہیں خیل منترالے نے جاج کے لیے میڈکل بورڈ کا گٹھن کیا ہے سائی کے مہدے دشک بھی ان ایتلیٹوں کا حال چال جاننے پہنچے درسل بدھوار کی شام نوکاین سے جڑی چار مہیلہ ایتلیٹوں نے زہریلا فلکھا کر ساموہک آتمتیا کی کوشش کی تھی گروار کو اپڑنا نام کی ایک مہیلہ ایتلیٹ نے اسپطال میں دم دھوڑ دیا تھا پریجنوں نے سینڈرے کھلاڑیوں پر شاری رکھ اور مانسی کتپیڈن کا آروپ لگایا ہے معاملے کی جاج فلحال پولیس کر رہی ہے کرتی مشرہ کے ساتھ بیرو ریپورٹ راجی سفہ ٹی وی سلک پر ہونے والے ہاتھ سے روکنے کے لیے سرکار نیا بل لے کر آ رہی ہے کینسی سلک پر وہنمانتوی نیتنگرکری نے آج یہ جان کرے دی بل کو منظوری کے لیے جلد ہی کیبنڈ کے سامنے رکھا جائے گا انہوں نے کہا کہ بل کے مصوردے کو تیار کرنے کے لیے الگ الگ پاکشوں کی رائے لی گئی ہے یہ گورننس کا اپیوک کر کے فائن ہوگا اب کوئی پولیس والا نہیں روپے گا پانچ لاکھ کے اوپر کے شہروں پر نیشنل آئیوے پر کیمرے لگ جائیں گے اگر آپ نے گلتی کی ایکسیڈ کیا کچھ بھی کیا فوٹو آ جائے گا اور اس سے ترنچ چوئیس گھنٹے گندر آپ کو فائن کی سٹ مل جائے گی اگر آپ نے کورٹ میں اپیل کیا اور ہمارا کہنا صحیح ہوا تو فائن تین گناہ بڑھ جائے گا لوگ صبح کا سطر تین دن بڑھائی جانے کے فیصلے پر پاکش نے سرکار کی آلوش نہ کی ہے لوگ صبح میں اسے لے کر پاکشی دلوں نے آج ویروت کیا ببخشی دلوں کا کہنا تھا کہ سرکار کے اس فیصلے کی جانکاری انہیں میڈیا سے ملی وہ دوبار کو اس مسئلے پر بزنس ایڈوائزری کمیٹی کی بیٹھک میں ایک رائے نہیں بن پائی تھی سرکار کی طرف سے اس مسئلے پر صفائی میں کہا گیا کہ ایسا فیصلہ پہلی بار نہیں ہوا ہے اس مسئلے پر حجنہ اکاش کے پہلے کارواہی دو بار استھاگد بھی ہوئی وہ دیرنے لیتے ہیں اور وہ ایڈوائزری میں بزنس ایڈوائزری میں تھوپ دیتے ہیں تھوپنے کے بات یہاں پر لہ کر آپ کے تھوک کہلاتے ہیں تو میں اس کو کہنا پڑتا ہے کہ یہ تانا شاہی ہے 6th May members have been informed in a casual manner because nobody can inform members without the cabinet committee taking an official decision official decision was taken the first person to be communicated about the decision was the honorable speaker of the house then i wrote a letter as part of procedure and protocol then subsequently i started contacting members of parliament to different political parties film ابھینتہ سلمان خان کو دوہزار دو کے hit and run معاملے میں آج پاؤنبے ہائی کورٹ سے دو دنوں میں دو بار رہا ہتم گئی ہائی کورٹ نے سلمان تشین کورٹ کی عور سے سنائی گئی پانچ سال کی سجا کن لمبت کر دیا اور اپیل کے لمبت رہنے تک زمانت پر رہا کرنے کے عادیش دے دیئے جج ابیتھف سے نے تشین کورٹ کے فیصلے پر روک لگا دی اور نیشتی حضالت میں سمارپن کر کے تیس ہزار کا مشلقہ بھرنے کو کہا معاملے کی اگلی سنوائی پند رہ جون کو ہوگی ان کا اپیل ایڈمیٹ کیا گیا ہے اور ان کو جمانت دی گئی ہے تھرٹی تھاؤزن روپیز کی اور سنوائی جو ہے وہ جولائے میں انتیم سنوائی ہوگی اور کیا صحیح کیا گلت اپیل ان داخل کی اگر ان کی اپیل داخل ہوتی ہے جس میں کوئی دکت نہیں ہونی چاہیے تو اس کے بعد اس اپیل کے سنوائی کے لیے کئی مہینے اور ورش رکھ جائیں گے چاہے آپ کتنا بھی جلدی دوڑیں کیونکہ ہمارے پاس لمبی قطار ہے اور بہت سارے کیسے سپینڈنگ ہیں اگر آؤٹرک ٹرن لیا جائے گا تو بھی سال بھر دو سال لگ سکتا ہے تو ایسی صورت میں انہیں قید خانے میں رکھنے کی کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں ہوتی برطانی چناو نتیجوں کی انتیم تصویر صاف ہو گئی ہے ڈیوڈ کیمرن کی کنزرویٹیو پارٹی نے اپنے پردرشن سے سب ہی کونچوکا دیا ہے پارٹی نے چھے سو پچاس سیٹوں والے نچلے صدن یعنی ہاؤس آف کومنس میں بہومت حاصل کر لیا ہے ستہ روڈ دل کنزرویٹیو پارٹی نے 327 سیٹیں جیتی ہیں وہیں لیبر پارٹی کو 229 سیٹیں حاصل ہوئی ہیں سب سے زیادہ آشترہ جنک پرینام ایس این پی یعنی سکوٹش نیشنل پارٹی کے پکش میں آئے ہیں اسے چھپن سیٹوں پر وجہ حاصل ہوئی ہے پچھلے چناؤں میں اسے صرف چھے سیٹیں ملی تھیں بریٹین کے حال کے کچھ دشکوں میں یہ پہلی بار ہے جب کوئی پارٹی سپسٹ بہومت کے قریب پہنچی ہے بریٹین میں لمبے سمیں سے گٹ بندھن کی سرکاروں کا دور چل رہا تھا پردھان منتری ڈیوڈ کیمرن نے جیت کے بعد کچھ یوں جنتا کا آبھار جتایا اس بیچ لیبرل ڈیموکریٹک پارٹی کے نیتا نکلیگ نے پارٹی کے نیتا کے طور پر استیفہ دے دیا ہے ان چناؤں میں لیبرل ڈیموکریٹک پارٹی کو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے یہ پارٹی چھیالیس سے گھٹ کر آٹھ سیٹوں پر آگئی ہے دوسری اور لیبر پارٹی کو پورے دیش میں اچھے ووٹ ملے لیکن اس کا سکوٹلینڈ میں سفایا ہو گیا سکوٹلینڈ میں سفایا کی وجہ ہے سکوٹش نیشنل پارٹی کو ملی زبردست کامیابی سکوٹش نیشنل پارٹی کو چھپن سیٹوں پر جیت حاصل ہوئی ہے وچاردھارہ کے طور پر سن پی کنزرویٹیو کی سہیوگی مانی جاتی رہی ہے کنزرویٹیو کی جیت کی نیم رکھنے میں بھارتی مول کے ووٹروں کا بڑا یوگدان رہا بھارت اور بریٹین کے بیچ سالانہ قریب سولے بلین پاؤنڈ کا ویاپار ہوتا ہے کیمرن کی جیت سے بھارت اور بریٹین کے بیچ آرثک اور سامرک رشتوں میں اور تیزی آئے گی بیورو ریپورٹ راجہ سبھا ٹی وی تین دن کی گراوٹ کے بعد شیئر بازر میں آج بڑی تیزی دیکھی سنسکس پانسٹو چھے انکوں کی بڑھت کے ساتھ ستائیس ہزار اکسٹو پانچ انک پر بند ہوا پچھلے قریب ایک ماہینے میں سنسکس کی یہ دوسری بڑی تیزی ہے نیفٹی بھی ایک سو چونتیس انک چل کر آٹھ ہزار اکسٹو ایک آنڈے پر بند ہوا ٹیکس معاملوں پر سرکار کے اور سے اچھے سری سمیت گرہد کرنے کے فیصلے کا اثر شیئر بازار پر دکھا اور اس کے علاوہ تیل کے دام کم ہونے سے بھی بازار کو مضبوطی ملی روپے آج ایک دور کے مقابلے 63 روپے کے آس پاس رہا خبروں کے سمیٹر میں اتنا ہی نمسکار